ڈیئر سٹوینڈ وی ایف ٹو ڈسکس ایبور ڈیسن پلانز فار ای ایس ٹی ان ارلی چاہیڈ ایڈ ایڈوکیشن ہم نے پروسس کی بات کی پروسس کے بعد ہم نے فیڈ بیک کی بات کی ہم نے اپنے منٹور سے اپنے سینئر سے اپنے چار سے ہم نے فیڈ بیک لے لیا فیڈ بیک لینے کے بعد اب ہم نے وہ ایٹیوٹی شیڈول کر لی کہ فار اگزامپل ہم بات کرتے کہ ہم نے ان کو منی پرجیکٹ دیا ہے اور اس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے کچھ پرفارم کریں سکلز کریں ہم نے ایٹیوٹی کو شیڈول کر لیا شیڈول کرنے کے بعد ہم نے اس کے اپروور لے لی اپروور لینے کے بعد اب ہم نے اس کو implement کرنا ہے اب ہم جب implement کریں گے تو اس کو آپ نے بڑا carefully observe کرنا ہے چن مقاصد کے تحت ہم نے وہ project یا activity develop کی ہے کیا وہ implement ہونے کے بعد اپنے ان objective کو achieve کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اب یہ دیکھیں at the same time آپ اس کو observe کر رہے ہوتے ہیں آپ کو جو mentor ہیں اور جو آپ کے انچارج ہیں یا institution ہے وہ بھی اس کو observe کر رہا ہوتے ہیں observe کرنے کے بعد وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں evaluation دو قسم کی ہو رہی ہوتی ہے آپ being a teacher جو آپ evaluation کر رہے ہیں کہ بچوں کا جو lesson plan بنایا گیا تھا اس کے جو target بنائے گئے تھے ہم نے target کتنے achieve کی ہے آپ نے اپنے target بنائے target achieve کتنے ہوئے آپ نے اس achievement کو submit کرا دیا اپنے seniors کو اپنے mentor کو اپنے charge کو اپنے school کو اب جو آپ کا supervisor ہے جو آپ کا teacher ہے یا آپ کا supervisor ہے یا آپ کا mentor ہے یا آپ کا انچارج ہے وہ آپ کو evaluate کر رہا ہے اس activity کے مطابق کہ آپ نے activity جو کی ہے اس کی process appropriate ہے یا نہیں پہلے نمبر پہ تو وہ اس کو بات کر رہا ہے second number پہ آپ نے جو assessment کی ہے اور assessment کے مطابق آپ claim کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ target achieve کر لی ہیں تو کیا وہ target achieve ہوئے یا نہیں ہوئے اگر تو وہ target achieve ہوئے ہیں تو وہ کس حد تک achieve ہو چکے ہیں تو یہ assessment جو ہے اس کے assessment جو ہے وہ آپ کا mentor یا آپ کا انچارج بھی کرے گا اور وہ assessment کرنے کے بعد after the implementation assess کرنے کے بعد وہ پھر آپ کو feedback دے گا اور وہ feedback جو ہے وہ آپ کو future lesson planning میں ایک اہم role play کرے گا